السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین دوستو میں آج آپ کو ایک عجیب تفہہ ہے جو اے تفسیر دور منصور میں صفحہ دو سو ساٹھ پر درج ہے اور اس میں تین قرآنی آیات کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے اور اس پر حیرت انگیز انعامات کا وعدہ ہے یہ تینوں آیات سورہ انعام کی ہے اور وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یادلون ہوا اللذی خلقكم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمن عنده ثم انتم تمترون وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ تفسیرِ دُرْرِ مَن ثُور میں ہے جو شخص سورہ انعام کی یہ تین آیتیں پڑھے گا تو اللہ جللہ شان ہو اس کے لیے ستر ہزار فرشتے بھیجتا ہے جو اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے قیامت کے دن تک اور اس شخص کے لیے اجر ان کے اجر جیسا ہوگا بس جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اور جنت کے پھلوں میں کھلائیں گے اور وہ حوض کوسر سے پانی پیے گا اور سل سبیل چشمہ سے غسل کرے گا اور اللہ فرمائیں گے میں تیرا رب اور تُو میرا بندہ ہے ان کے اعمال کی مثل اس کے لیے اجر ہوگا سبحان اللہ تو دوستو کتنا وقت لگتا ہے ان تین آیتوں کی دلاوت کرنے میں اور کتنا بڑا عین عام ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائیں والسلام